بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اٹس می ارتضا لگاری یور واشنگ گلوبل ویلیج فارننگ دوستو ملتان منڈی میں موجود خوبصورت جاروں کے ریٹس کا آپ کو آئیڈیا دوں گا سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں سے دلدار صاحب کا مال ہے دلدار صاحب ملتان منڈی میں ایک بڑا خوبصورت مال لے کر آنے والے بیپاری ہیں میں آپ کو ان کا نمبر بھی شیئر کر دوں گا لیکن جو لیندین کے معاملات ہوتے ہیں وہ آپ نے ان کے ساتھ خود ڈل کرنے ہیں اور کال کر کے کنفرم کالیا کریں کہ مال موجود بھی ہے یا سیل ہو گیا ہے کیونکہ ویڈیوز آپ کو پتا ہے منڈی ٹائم کے بعد لگتی ہیں اور جو ہفتے کو ویڈیو بنی ہوتی ہیں وہ بھی اتوار کو لگ جاتی ہیں تو کچھ مکسنگ بھی ہو جاتی ہے کیونکہ موبائل میں ڈیٹا آپ کو پتا ہے زیادہ موجود ہوتا ہے تو اس کے لئے میں معذر چاہتا ہوں 0-313-7533 یہ جناب ان کا نمبر ہے اگر آپ ان سے رابطہ کرنا چاہیں اپنے بحاف پر بڑے شوک سے کریں ڈیمانڈ ہے جی ساڑھے پانچ لاکھ اُڈ پہ اور فائنل جو ہے وہ ساڑھے چار بھی نہیں ہے بلکہ چار بیس ہے یعنی ایک لاکھ تیس ہزار کا ڈسکاؤنٹ ڈیفرنس بٹوین ڈیمانڈ اینڈ فائنل تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ بہت ہیوی ہوتی ہے لیکن اچھا ہاسا ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے آگے چل کر میں آپ کو ایک اور لارٹ دکھاؤں گا جس کے ریٹ سن کر اور وہ کتنے پر سیل ہوئی آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی لیکن چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا میں آپ دوستوں سے بہت ریکویسٹ کرتا رہتا ہوں بٹ آپ اگنور کرتے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے آپ کو ہماری کون سی بات اچھی نہیں لگتی کمنٹ کر کے بتا دیں ہم اس کو کوشش کریں گے ختم کریں تاکہ آپ دوست ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں جو دوست ٹائم نکال کر ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں ہم ان کا بے حد شکر گزار ہیں شکریہ ادا کرتے ہیں وہ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں باقی دوستوں سے بھی گزارش ہے پیور چولستانی یہ بچھرے اب نیاب ہو گئے ہیں یقین کرے کراس پریڈنگ نے مت مار دیئے ابلک کے چکر میں لوگوں نے اتنی کراس پریڈنگ کی کہ اب اس طرح کے چینے پرنٹ کے ناف جھلر والے بچھرے بہت کم دیکھنے کو ملتے ہیں ساڑھے پانچ من اس کا وزن ہے کھیرہ جانور ہے اور ڈیمانڈ ہے جی ساڑھے تین لاکھ اور ییس نو بپاری صاحب کے بقول ساڑھے تین ڈیمانڈ دو نوے فائنل کوالٹی ہے مجھے بیسکلی اس طرح کے بچھرے پسند ہیں یہ کسٹمرز بھی لگے ہوئے ہیں اور بپاری صاحب کے ساتھ بارگین کر رہے ہیں لیکن انہوں نے جو ریٹ لگایا تھا وہ شاید بپاری صاحب کو پسند نہ آئے انہوں نے اس کا ریٹ لگایا تھا دو لاکھ روپے اور یہ ہے جی ساڑھے چار لاکھ ڈیمانڈ ماشاءاللہ ابھی بچے بیوٹی کمال کوہان زبردست اور ہر لحاظ سے ایک آئیڈیل قسم کا جانور ہے چھوٹے پنچ فیس کے اندر چھوٹے پول میں گلائیاں اچھی بنی ہوئی ہیں ساڑھے چار من وزن ہے اور ساڑھے چار لاکھ ڈیمانڈ ہے ایک لاکھ روپے من تریف کچھ زیادہ ہوگی ہے میرے خیال میں لیکن پسند آیا بول دیا لیکن ڈیمانڈ سن کر پھر آپ دوست پریشان ہوں گے ابلک ہے جی کھیرہ ڈیمانڈ ساڑھے چھے لاکھ روپے ماشاءاللہ جہاں پر وائٹ ایریا ہے وہاں کورسکہ نہیں ہے بلیک ابلک اس کی بھی بڑی ڈیمانڈ چاہ رہی ہے آج کل کیونکہ براؤن ابلک اب کچھ زیادہ ہی ہو گیا ہے اور یہ جو آخری بچھرا ہے آپ کے سامنے اس کی ڈیمانڈ ہے جی تین بیس کھیرہ جانور ہے دوستو ہماری ویڈیوز صرف آپ کو یہ بتاتی ہیں کہ منڈیوں میں کیسا مال کن ریٹوں پر ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے جی باقی جو لاٹیں ہمارے سامنے سیل ہو جاتی ہیں یا جو ہم خریداری کرتے ہیں جس طرح میں نے آج شیخ وہن منڈی کی ویڈیو لگائی اس میں جو ہم نے خریداری کی وہ بھی آپ کو دکھائی وہاں سے آپ کو سیل پرائس کا پتہ لگ جاتا ہے عارف بھائی کا نمبر میرا نمبر سکرین پر آپ نے دیکھ لیا عارف بھائی کا نمبر تو ویسے بھی سکرین پر ہوتا ہے کوشش کیا کریں میرے نمبر پر ویڈس اپ وائس میسج کریں دوستو میری مصروفیات زیادہ ہوتی ہیں میری ویڈیوز بنانی ہوتی ہیں اور میری ٹیولنگ بھی زیادہ ہوتی ہے میں وائس میسج کا ریپلائی کرتا ہوں لیکن اگر کسی وجہ سے میسج نیچے چلا جائے تو آپ کینلی دیمارہ ریمائنڈ کروا دیا کریں ساڑھے پانچ من وزن ہے جی اس کا کھیرہ ہے اور ڈیمانڈ بھی ساڑھے پانچ لاکھ ایک لاکھ روپے من جو خوبصورت جانور ہیں ان کی ڈیمانڈ ایک لاکھ روپے من کرنا بپاریوں نے اب فرض سمجھ لیا ہے دیکھا دیکھیے کچھ حالانکہ جانور کبھی کبھی اتنے کا نہیں ہوتا نکرا گلابی سٹائل کا جانور ہے ما شاء اللہ گومت اچھی ہے اور اس کے ساتھ والا بپاری صاحب نے چلتے چلتے ریٹ بتا دیا ہاتھ کا اشارہ کر کے اس کی ڈیمانڈ ہے تین لاکھ روپے یہ بھی جناب ما شاء اللہ پانچ سٹائل کا ہے اور بس ہر کسی کی پسند ہے جی اور اسی پسند کے اسی شوق کے پیسے ہیں اور یہ سارے تین لاکھ ابلک یہ بھی اچھی کوالٹی میں ہے اور براؤن ابلک ہے بلیک ابلک بھی آپ نے دیکھا اس کا ایک الک سسٹم تھا یہ سارے تین من پلس ایڈی پونے چار من تک آپ کہہ سکتے ہیں یہ بھی پنچ فیس میں ہے لیکن اس کی کوہان جو ہے وہ کمپرومائزڈ ہے اگلی ٹانگیں مضبوط ہیں دوستو یہ میں نے ڈسکریمر دیا ہوا ہے ہمارے چینل پر آپ کوئی ویڈیو دیکھتے ہیں کسی بیپاری سے رابطہ کرتے ہیں میں سٹیڈ فارورڈ کہتا ہوں دوستو آپ نے اس کے ساتھ لین دین کے معاملات خود کرنے ہیں یہ لاٹ آپ کو ایک چیک کرا دوں چولستانی کمال کمال ہے جی اور اس کی اب میری بات ذرا گوھر سے سنیے گا سارے چھ لاکھ روپے ڈیمانڈ تھی بیپاری صاحب نے اس پوری لاٹ کی ڈیمانڈ کی ہوئی تھی سارے چھ لاکھ روپے اور دس جانور تھے اس میں سے انہوں نے میرے خیال میں دو تین جارمانڈ نکالے ہیں جس بھائی نے بھی خریدے ہیں اور باقی لاٹ پوری کی پوری سیل ہو گئی ہے کہاں پہ سیل ہوئی سارے تین لاکھ روپے پھٹھا فیلڈ اری فرنس میں یہی بات آپ کو شروع میں بھی بتا رہا تھا کہ کچھ ایسا ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ چیز کا ریٹ زیادہ ابھی میں کل ایک بھائی سے بات کر رہا تھا میں نے اس کی ویڈیو لگائی اس نے گائے کا ریٹ مانگا سارے پانچ لاکھ میں نے کہا یار یہ گائے تو نہیں ہے سارے پانچ کی اس نے کہا جی دوست لوگ بھی تنگ کرتے ہیں وہ شروع کرتے ہیں تین لاکھ سے ہم کیا کریں ہم ریٹ اوپر مانگتے ہیں تب جا کر ہمیں کوئی پرافٹ ہوتا ہے یا بیلنس میں آکے تنگ وہنہ دوست تنگ کرتے ہیں برحال جی ہر کسی کا اپنا طریقہ ہے میں آپ کو چیزیں ڈسکلوز کر کے بتا رہا ہوں یہ ایک اور لاٹ ہے سارے پانچ سے چھ من تک وزن ہے اس کا سارے پانچ سے چھ من وزن کے جانور اس لاٹ میں موجود ہیں اور سارے چار لاکھ روپے پٹھا کے حساب سے ڈیمانڈ سب کے سب کھیرے دوہزار چوبیس کے اچھے جانور موجود ہیں آگے چل کر آپ کو تفصیل سے سارے دکھار دیتے ہیں سارے تین لاکھ روپے کے حساب سے فائنل دینا چاہتے ہیں چار من تک وزن ہے جو دوست کٹو مال ڈالنا چاہتے ہیں وہ اکثر پوچھتے ہیں کس وزن کا جانور لیں اگر آپ نے تین مہینے کی فیٹننگ کرنی ہے تو دوستو آپ کو دو سو دس دو سو بیس دو سو پچیس اس وزن کا جانور لینا ہے اگر آپ نے پنتالیس سے ساٹھ دن کی کرنی ہے تو پھر آپ کو دو سو پچاس سے اوپر وزن کا جانور لینا ہے دو سو پچاس ساٹھ ستر آپ اس کو سارے تین سو کلو کا کریں کھینچ کے رکھیں کام کو اور کٹو مال کے لیے بھی جناب یہ ہمارا میسیج آپ کے سامنے سکرین پر ہے تو آپ اس کو سارے تین سو کلو تک کر کے جیسے سارے تین سو کلو ہو خوراک اچھی رکھیں فیڈ کیا ڈلتی ہے جس میں سائلج ونڈا اور یوریا ٹریٹڈ ویڈ سٹرا یعنی کہ توڑی بھوسا وغیرہ یہ تین چار چیزیں ہیں تین چیزیں ہیں ٹوٹل سبس چارہ آپ کے پاس ہے تو دوپہر کو ڈال دیں ڈرائی میٹر کی تو آپ ڈرائی میٹر سرچ کریں یوٹیوب پر تو آپ کو سمجھ آ جائے گی بھی کس جانور کو کتنی خوراک چاہیے باقی کسی بھائی کو انفارمیشن چاہیے مجھے بائیس میسیج کریں میں آپ کو ریپلائی کروں گا بلیک بیوٹیز جوڑے کی ریمانیج چھے لاکھ سچی پوچھیں مجھے کوئی اس جوڑے نے امپریس نہیں کیا بلیک ہیں لیکن یہ جانور پھر بھی کچھ خوبصورت لگ رہے اگرچہ یہ پھر جیٹ بلیک نہیں ہے وہ جس طرح خوبصورتی آنکھوں کو لبھاتی ہے منڈیو میں ہمیں بلیک بچھرے نظر آتے ہیں دیکھ کر جی کرتا ہے کہ جی للچا جاتا ہے لیکن ان میں وہ چیز نظر نہیں آئی تین تین لاکھ روپے ڈیمانڈ ہے دو اسی اسی کا یہ فائنل دینا چاہتے ہیں سنگ وغیرہ نہیں ہے لیکن اچھا لمبائی اچھی ہے لیکن وہ ایک جو خوبصورتی آنکھوں کو اٹریکٹ کرتی ہے وہ چیز نہیں ہے اب اس بچھرے کی کوہان چیک کریں دیکھیں نا سامتنگ سپیشل ہے یہ سپیشل سپیشیلٹی ہونی چاہیے کوہان چیک کریں مشرہ الگ سے پڑی ہوئی ہے اوپر اور دیسی ہے جی دیسی نکرہ ہے چھوٹے قدمے پانچ فیس اور چھوٹے چھوٹے سینگ ہیں دو لاکھ تیس ہزار پر ڈیمانڈ ہے ساڑھے تین من وزن ہے اور دو دانت کا جانور ہے بپاری صاحب اس کو تقریباً دو لاکھ کے ایراؤن بوٹ کہیں نکالنا چاہتے ہیں لیکن اگر کسی بھائی کو پسند آجائے تو وہ رابطہ بے شک نہ کرے مجھ سے رابطہ نہ کرے یارف بھائی سے نہ کرے کیونکہ یہ جانور سیل ہو چکا ہوگا پکی بات ہے کیونکہ اس طرح کے جانور جو ہیں وہ منڈی میں ہاتھوں ہاتھ سیل ہو جاتے ہیں یا بپاری لے جائے گا یا کوئی لے جائے گا اچھا جی اب یہ جو ہے جی گاڑی کے ساتھ چھوٹے والا بچہ ابلک سٹائل میں ہے اور بپاری صاحب کہتے ہیں جی ایک بیس فل اینڈ فائنل دھائی منڈ سے کوئی آس پاس اس کا دوستو بزن ہے میں نے کہا چھوٹا جانور بھی دکھا دوں آپ کو آپ اس طرح کے جانور جو ہوتے ہیں ان کا کنفرم نہیں ہوتا کہ یہ چوبیس کے ہیں یا پچیس کے ہیں اچھا دوست کہتے ہیں آپ منڈیوں میں کام کرتے ہیں آپ کو کیوں پتا نہیں چلتا دوستو کچھ چیزیں نہیں پتا چلتی اس کے لئے پھر تکہ ہوتا ہے اور تکہ پھر تکہ ہی ہوتا ہے آپ کو پتا ہے اور یہ چشماتو دیکھ لیں میں کوشش کر رہا ہوں آپ کو ہر طرح کا جانور دکھا دوں ڈیمار دو دس ہے کھیرہ ہے سوہ تین من ہے جتنا گڑھ ہے اتنا میٹھا ہے خوبصورت جانور خوبصورت ابلک سٹائل کا پانہ فیس میں میرے خیال میں ساڑھے تین من وزن سوہ تین من وزن میں ڈھائی سے نیچے نہیں مل رہا اگر آپ لیں گے پنک نوز کی طرف چلے جائیں گے تو سوہ تین ساڑھے تین نکرے کی طرف جائیں گے تو سوہ چار ساڑھے چار اور یہ کالا چینہ چلستانی یہ کلر اس کا جناب بلیک بھی ہے براؤن بھی ہے اوپر کچھ رنگ بھی لگا ہے وہ انہوں نے تو پتہ نہیں کیا مکسنگ کی ہوئی ہے ڈیمانڈ ہے جی دو لاکھ روپے ہم نے بیپاری صاحب کو ایک پنتاریس کس کا ریٹ لگا دیا بیپاری صاحب نے جناب بات نہیں سنی یہ دیکھیں لے کے چل پڑے ہیں فائنل وہ کہتے ہیں جی ایک نوے لیکن میرے خساب کے مطابق یہ تقریباً ایک پینسٹ ایک ستر ایک ساٹھ یہاں پر یہ دینا چاہتے ہیں آن لائن آپ نے خریدنے ہیں دو ہزار چوبیس کے جو اکثر دوست کال کرتے ہیں جی ہمیں بچھرہ دکھا دیں بھائی ہم آپ کو منڈی سے لے کے دیتے ہیں یا آپ ہمیں پیمٹ بھیج دیں ریٹ آپ سن رہے ہیں یا آپ خود تشریف لے آئیں پیمٹ بھیج دیں ہم دو سے تین ہفتوں میں چار ہفتوں میں جانور اپنی سہولت کے مطابق اور اویلیبلیٹی کے مطابق ریٹس کے حساب سے آپ کی ڈیسٹینیشن کی طرف روانہ کر دیں گے یا پھر آپ خود آئیں یہ دو ساہیوال بچھرے دیکھ لیں ساڑھے تین تین منوزن ہے ایک لاکھ پجتر ہزار ڈیمانڈ ہے فائنل ایک ساٹھ میں دینا چاہتے ہیں جانور ساہیوال کے دوست نے میسج کیا تھا کہ آپ نہیں دکھا رہے ان کی لاتیں چیک کروایا کریں دوستو آپ کے لئے انشاءاللہ ساہیوال کے بچھرے بھی ہم لازمیں دکھایا کریں گے ایسا نہیں ہے کہ ہم ان کو اگنور کر رہے ہیں لیکن بس وہ جس طرح ایک ٹرینڈ چلا ہوئے ہیں جی کہ وہ چولستانی چولستانی تو واقعی یہ بات انہوں نے ٹھیک فیل کی ہے میرے بھی مائنڈ میں یہ چیز آ رہی تھی کہ ہم ساہیوال کو کم دکھا رہے ہیں یہ جوڑی دیکھ لیں دو لاکھ بیس ہزار پہ فائنل دینا چاہتے ہیں ایک نوے میں ڈھائی ڈھائی من تقریبا ان کا وزن ہے اور میرے خیال میں ڈیمانڈ ایک نوے کے حساب سے فائنل اگر یہ دیتے ہیں تو پھر بھی مناسب ہے کیونکہ ابھی اس کے اوپر بارگین ہوگی اور بھائی یہ سٹک نہ ہی چوب ہویا کرو پسلیوں میں تو اچھی بات ہے سبسکرائب کیجئے گا گھنٹی کے نشان کو دبا دیں اللہ حافظ پاکستان زندہ